اسلام علیکم آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو میں پریزنٹیشن کے حوالے سے ڈسکیشن ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایک پیپر ہے اور اس پیپر میں شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن بھی ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ایم سیوز بغیرہ بھی ہیں تو پیپر جیسے ہی سٹارڈ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جو آپ دیکھیں کہ پیپر کے سٹارڈ ہونے کے ساتھ ہی پہلا پیج جو ہے نا اس کے بارے میں ایک بڑی مین بات ہے یہ جو پیپر کا جو پہلا تھیم ہے جس کو لکھا ہوا ہے سبجیکٹیو ٹائپ اور کوئسچن نمبر ٹو یہ بڑا واضح ہونا چاہیے دیکھیں اس کی پریزنٹیشن دیکھیں نیچے لائن لگانا پلس اس کو لکھنا یہ اس طریقے سے بڑا خوبصورت ہونا چاہیے کچھ بچے یہاں پہ بے تکا اور عجیب سا لکھ لیتے ہیں جس کے وجہ سے پیپر کا جو سٹارڈنگ پوائنٹ ہے وہ ہی اتنا بسورت ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ فرسٹ لائن چھوڑی ہے اور یہاں پہ پر پروپر مینشن کر کے نظر آرہا ہے سبجیکٹیو ٹائپ پھر آپ کوئسچن نمبر ون سٹارڈ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس نے جسٹ ون لکھا ہے اور اس کا آگے ڈیفرنسز بیٹوین دونوں کا نام لکھا ہے اکسیلیشن نمبر فیلن سے یہ اکسیلیشن کی ڈیفنیشن یہاں سے بھی سٹارڈ ہو سکتی تھی لیکن وہ پروپر مینشن پتہ نہ چلتا کہ اس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے یا کیا ہے اور ہیڈنگ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا آپ اپنے مطابق لکھ سکتے ہیں بس یہ یاد رکھے گا جس بھی رائٹنگ میں آپ لکھ رہے ہیں وہ بس لکھا ہوا صاف ستھرا اور کلیر جو ہے نا واضح طور پر ہوتا کہ آپ کو سمجھ جائے اکسیلیشن کی ڈیفنیشن سٹارڈ ہوئی ایتر ویلنسی کی ڈیفنیشن سٹارڈ ہوئی دونوں کے درمیان میں ایک ایک لائن کا مارجن ہے اور پھر دونوں کی اگزیمپل نیچے مینشن کی ہوئی ہے اور جہاں پہ کوئشن ختم ہو رہا ہے جس ایک لائن لگا دی گئی ہے کہ کوئشن ختم ہو گیا ہے اگر ہم اسی طرح اس کے اگلے شارٹ کوئشن کی طرف چلی چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں دو شارٹ کوئشن اس ایک پیج پر مینشن ہیں ان دونوں کو دیکھیں کوئشن سٹارڈ ہوئا ہیڈنگ لکھی ایک لائن چھوڑ دی کوئشن کا پورا آنسر اور ایک لائن چھوڑ کے بعد اگزیمپل ہے پھر ایک لائن لگا کے بتا دیا گیا کہ کوئشن ختم ہو گیا نیا کوئشن سٹارڈ ہوا ہیڈنگ دی ایک لائن چھوڑ کے آنسر دیا اور پھر ایک لائن چھوڑ کے اگزیمپل یعنی دونوں اگر پورے پیج کو دیکھ کر تو بڑا خوبصورت اور نمائیہ ہیں چیکر کو بھی بڑی آسانی ہو رہی ہے اور رائٹنگ کرنے والے کا پیپری بڑا خوبصورت لگ رہا ہے دوسرا مارکنگ صرف جسٹ ایک لائن سائٹ پر مارک کیا ہوا ہے دوسری سائٹ پر نہیں اگر وہ یہاں پہ بھی کر لیتی تو پتا چلتا ہے اس بچے نے اپنی جگہ کو زیادہ کور کرنے کے لیے دونوں سائٹوں پر مارک کیا تو آج کل ایک نیو ٹرینڈ ہے جو زیادہ تر پسند کیا جاتا ہے تو آپ جسٹ ایک لائن ایک سائٹ پر لائن سے لگاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسی طرح اگلے پیج پر آ جاتے ہیں سیم ٹو سیم دونوں یہ پیج بھی اسی کی طرح پروپر ہائیڈنگ اس کی ڈیفینیشن ہے ایکسیمپل ہے پھر اسی طرح اسی کوئیسٹن کا دوسرا حصہ اور ایکسیمپل ہے پھر نیا کوئیسٹن سٹارڈ ہو رہا ہے تو ایک لائن لگا دی ہے اور لائن لگانے کے بعد بھی نیا کوئیسٹن سٹارڈ کیا ہے مطلب پروپر ڈیفرنس کے ساتھ کوئیسٹن لکھا ہے نہ زیادہ جگہ کام ہے نہ زیادہ چھوڑی ہوئی ہے مطلب ایک پروپر سیکونس کے ساتھ اور یہ لائن بھی دیکھیں اس کوئیسٹن میں بھی ساری چیزیں پروپر یہ دیکھیں اگر ادھر ری ایکشنز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پروپر منشن کی گئی ہیں ہم انشاءاللہ ہر سبجیکٹ کا کوشش کریں گے پروپر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں ادھر بھی یہ کوئیسٹن ختم ہوا تو یہ یہاں بھی ہمارے پاس نیا کوئیسٹن سٹارڈ ہو گیا ایم پی اور کوپر والا ڈیفینیشن لکھی ہے نوڈ کے طور اس کے جو بھی مینشن ہے کوئیسٹن کو پروپر واضح کر گے دیکھا یہاں بھی کوئیسٹن ختم ہوئے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نئی پیج سے سٹارڈ کرنا دیکھیں یہاں پھر پروپر پتا چالا ہے کوئیسٹن نمبر تری آپ کا پارٹ نمبر نیانی یعنی لونگ سٹارڈ ہو رہے ہیں جب آپ ہیڈنگ کو پروپر اچھے طریقے سے لکھتے ہیں تو پھر جو چیکر ہے وہ بھی ٹھیک سے چیک کرتا ہے اور سیکنڈی چیز یہ ہے کہ اسے پڑھنے میں بھی واضح ہوتا ہے یہ دیکھیں اگزیمپل زنگ سیل ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو پروپر مینشن کیا ہے ڈائیگرام بڑی سمپل اور واضح بنائی ہوئی ہے رییکشن اگر آپ دیکھیں تو وہ پروپر لکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ رییکشن اگر یہاں پہ لکھ دیا جاتا تو یہ دونوں آپس میں اس طرح مل جاتے کہ سمجھ لکھا جاتا آپ کے رییکشن کم از کم ایک دوسرے میں اتنی ڈیفرنس سے ہونے چاہیے تو واقع واضح دور پہ لکھے جائیں اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس کوئیسٹن ختم ہوا ہے نیا پارٹ بھی ہے ایک لائن دو چھوڑ کے نیا پارٹ سٹارڈ کر دیا گیا تاکہ اسے پتہ واضح دور پہ ایک نیا پارٹ سٹارڈ ہو گیا ہر ہیڈنگ کو اس نے یعنی ایک مارکر کے ساتھ یا اس طریقے سے لکھا گیا ہے بڑا سمپل ہے واضح کر کے کہ اس سے بڑا اچھا پیپر جو ہے نمائے ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس اس طرح طریقے سے لانگ کوئیسٹن بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پیپر اگر آپ نے اگر دیکھا ہے تو یہ سمپل پیپر بورڈ والا زیادہ پسند کرتا ہے زیادہ پھول گوٹے اور زیادہ مارکنگ اور اس طرح کی عجیب سی چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے اور باقی کوئسٹن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اگر آپ کی مطلب جو رائٹنگ یہ ماری جگہ ہے اگر آپ یہاں پہ زیادہ بڑا کر کے بڑی مارکر سے لکھ رہے ہیں لیکن کبھی بے تکہ نہ لکھیں عجیب سا نہ لکھیں جس سے کم از کم ایسے جلک آتی ہو کہ مطلب لائک پیپر کے اندر زیادہ زیادہ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں تو آپ کی رائٹنگ ایک اچھی ہونی چاہیے سیکنڈلی آپ اس کو سیکونس سے ایسا لکھیں کہ آپ لوگوں کا یہ دیکھیں نا کوئی بھی پیپر لے لیں اس کے سارے انفاظ یہ ترتیب بلکل ایک ترتیب کے ساتھ ہے کوئی بھی پیپر یعنی کوئی بھی ڈیفینیشن سٹارڈ ہو رہا ہے یہاں سے سٹارڈ ہو یہاں بھی اس کے دونوں سائٹیں ہر طرف سے کوئی بھی قویشن ہے اس کے لائنوں کا آپس میں سیکونس بڑا ہی کلیر اینڈ کٹ ہے باقی انشاءاللہ ہم اگلا اس کا پارٹ 2 جو نا فل بوٹ پیپر اپلوڈ کریں گے اور ہر سبجیکٹ کے حوالے سے کریں گے کہ پیپر پریزنٹیشن کوشش کریں گے کہ ایسے منشن کی جائے تو شکریہ باقی کمنٹ سیشن میں کوئی چیز پوچھنا چاہیں یا کوئی ویڈیو کے حوالے سے تو وہ آپ رکمنٹ کر سکتے ہیں